اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو لاہور سے جہاں مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش مسیح تفصیلہ جانتے ہیں لاہور میں موجود ہمارے نمائندے خورم ملک سے جی خورم ملک بتائیے گا بارش کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا لاہور سے آپ کو خورم مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بارش دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور کسی علاقے میں جو ہے وہ ہلکی بارش جو ہے وہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے بارش کے باعث شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ سرد ہو چکا ہے اور خوشگوار ہو چکا ہے زندہ دلانے لاہوری موسم کو انجوائے کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر نکلائے ہیں کنال نوڈ گل برک مغل پورا اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں تیز بارش جو ہے اس وقت جاری ہے جس کے باعث موسم جو ہے وہ کافی زیادہ خوشگوار ہے اور جو لاہور کی اہم شرائیں ہیں وہاں پر ٹرافک کا جو دباؤ ہے وہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے جس کے بعد ٹرافک پولیس کی جانب سے جو ہے وہ الیٹ جاری کیا گیا ہے ٹرافک بارڈنز کو جو ہے وہ فیلڈ میں جانے کی اداعیت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے جبکہ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جس کے بعد جو واسا کی انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے بھی اپنی ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو اور الیٹ لانے رہنے کی اداعیت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کی پرڈکشن جو ہے وہ ظاہر کی جا رہی ہے اور ابھی کم سے کم درجہ آرارت جو شہر لاہور میں ریکارڈ کیا گیا ہے وہ پندہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ آرارت پچیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان جا رہا ہے زندہ دلانے لاہوری جو ہے موسم کو انجوائے کرنے کے لیے باہر سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور موسم کو خوب انجوائے کر رہے ہیں زندہ دلانے لاہور سڑکوں پر نکل آئے ہیں بارش کو انجوائے کرنے کے لیے بہت شکریہ خورا ملک تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹھنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا یا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوئے کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسیوں پہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے